اسلام علیکم ناظرین اسے بھیل پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریل نکاح کا نیو انٹرسٹنگ پرومو نے شرک کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے ڈراما سیریل نکاح میں آنے والی رائنہ کا لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے انجام والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور سے دیکھیں جگہ لینک ڈسکرپشن میں مل جائے گے اس ویڈیو کے بعد ضرور سے چیک اوٹ کر لینا چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو نکاح رامی میں آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر بہت زیادہ فاروق جو ہے وہ گھر آتے ہی گصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک یوسرا کمرے سے باہر نہیں آئی اس کا مطلب کہ ابھی تک اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ناظرین بہت زیادہ بھڑک پڑتا ہے مائمہ پر اور کہتا ہے ایک کام کہتا ہے لیکن تم سے نہیں ہوتا اور یہاں پر اب پیچھے ہڑ جو میں خود ہی جاتا ہوں اور جا کر میں سب کچھ خود ہی کر لوں گا اور ناظرین کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ضرور سے بتائے گا اور دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ناظرین رائنہ اور ناظرین یہاں پر بتا رہی ہوتی ہے یہاں پر ندیم کو کہ یہاں پر یوسرا نے جو ہے وہ اپنے باپ کے جہاں ہاتھ پاؤں پھولا دیا ہے یہاں پر اس نے یہ نٹک کر کے اور اب وہ ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہ رائنہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں پر آج رات کو ایک اور تماشا ہونے والا ہے خود خوشی والا تو ناظرین جس کے بعد آپ لوگ آنے والے پیسوڑ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین انوشا کے پیچھے یہاں پر ہاتھ پاؤں دھو کر دان انوشا کے پیچھے پڑ چکا ہے اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور جس کے بعد یہاں پر انوشا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہتی ہے تم یہاں پر جس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کا کسی بھی کونے میں ہو میں وہاں پر بھی آ جاؤں گا جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کہتی ہے بکواس مت کرو جس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی بکواس نہیں کر رہا اور میرا دل کا حال تم جانتی نہیں ہو اور یہاں پر جب یہ بھاگنے لگتی ہے تو ناظرین یہاں پر یہ کہتا ہے اتنی زیادہ بھی سخت دل مت بنو تم میرے دل کا حال جانتی ہو تو ناظرین اب یہاں پر انوشا کو کیا کرنا چاہیے یہ جو احمدان ہے یہ تو ہاتھ پاؤں دھو کر پیچھے پڑ چکا ہے تو اب یہاں پر اس کو کس طرح سے یہ سیٹ کرے گی یا پھر اس کے ساتھ ہی جانے کو تیار ہو جائے گی آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا اور انویل اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے مالے ہو کہ ناظرین رائنہ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ناظرین یہاں پر جو اندر یوسرا فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے پاس بوٹل ہے میں جو ہے زہر پی کے اس دنیا سے چلی جاؤں گی جس کے بعد یہاں پر ناظرین جو ہے بھروک بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مان گیا ہوں یہاں پر تم کچھ بھی مت کرو یہاں پر یہ جو بوٹل وغیرہ یہ نیچے رکھ دو لیکن ناظرین یوسرا کہتی ہے نہیں بابا لیکن ناظرین یہاں پر وہ جو ہے بہت زیادہ ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے ہارٹ اٹیک کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور ناظرین جلدی سے اسے حمدان نیچے بٹھا دے گا تو کیا ناظرین آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی اس دنیا سے چل بسے گا یا پھر ناظرین یہاں پر یہ بچ جائے گا یا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس سچویشن میں کیا ہونا چاہیے اس کے باپ کا مرنا ضروری ہے یا نہیں ہے وہ تب ہی اس کے بعد یوسرا کو جو ہے اس کی جو ہے وہ قدر پڑے گی آپ لوگ کے لگتا ہے ضرور سبتہ ہے اللہ حافظ